حکومت کو مزید وقت نہیں دیں گے جلد نئے لاحے عمل کا اعلان کریں گے آگے کیا ہونے والا ہے ابھی نہیں بتا سکتا عمران خان کی ڈیجیٹل سیشن میں گفتگو کہا دنیا جانتی ہے پاکستان میں قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور یہ لوگ باہر جا کر مزے کر رہے ہیں مغرور نہیں ہوں لیکن کرپٹ شخص سے بھی نہیں مل سکتا ریجیم چینج سے پانچ ارب ڈالرز کا نقصان ہوا کسی کو نہیں پتا یہ حکومت کتنے دن کے لیے رہے گی وفاقی کابینہ فوج زفن موج بن گئی دو مزید معاون خصوصی شامل تعداد بہتر ہو گئی سردار شاہ جہان یوسف اور ملک نومان لنگڑیال کابینہ کا حصہ بن گئے فروخ حبیب نے نوٹیفیکیشن ٹویٹ کر دیا ادھر ایمپورٹڈ حکومت میں افسر شاہی کی بھی بھرمار اتحادیوں کو نوازنے کے لیے چھتیس پارلیمانی سیکٹریز رکھ لیے گئے نون لیگ کے بیس پیپلز پارٹی کے گیارہ اور ایم ایم کے چار سیکٹریز شامل وفاقی صوبائی معاملات میں مداخلہ دریگی لاغماؤں کے خلاف مقدمات درج ہونے پر افسران کے پیچھے پڑ گئی سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے سی سی پیو لاہور کو چارج چھوڑنے سے روک دیا کہا وفاق کے غیر قانونی اقدام کو نہیں مانتے پاکستانی وفت نے رواہ ہفتے اسرائیل کا دورہ کیا اسرائیلی نیوز سیانل نے بڑا دعویٰ کر دیا اسرائیلی میڈیا کے مطابق وفت نے نو افراد شامل تھے جن میں سابق جیئرمن پی سی بی نصیب مشرف اور ایک صحافی بھی شامل تھے چار عرقین ایسے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کی فرانسیسی صدر سے خوشگوار مود میں ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف کی بیرون ملک شعبازیاں امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کی صورتحال پر اجلاس ملکی مسائل پر وفاقی وزراء سے آن لائن بریفنگ لی اپنے ہی وزراء کو سراحتے رہے دوران اجلاس مفتا اسمائل موبائل میں گم رہے مریم اورنگزے پوائنٹس نوٹ کرتی رہی حکمرانوں کی بے حصی سیلاب زدگان کو چھوڑ کر لندن اور امریکہ کے دورے پہ اینجلینا جولی تمام تر مصروفیہ چھوڑ کر پاکستان پانچ گئی کشتی میں سوار ہو کر دادو کا وارہ کیا اینجلینا جولی اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کی سفیر ہیں سیلاب نے پاکستان میں تباہی مچا دی ملک کرزوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے ترقی پذیر ممالک کے کرزے کم کرنے کے لیے عالمی سطح پر معصر حکمت عملی بنانا ہوگی جی ٹی ٹونٹی ممالک آگے بڑھیں اور کردار ادا کریں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں سیکٹر جنرل انٹونیو گوٹریز کا خطاب کہا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے دنیا کو اس وقت خوراک کے بہران کا سامنا ہے سیلاب کی تباہ کاریاں کم نہ ہو سکی مزید سولہ افراد جانبہ کمام افراد کا تعلق سندھ سے ہے تعداد پندرہ سو انسٹھ ہو گئی انڈی ایم اے کے مطابق سب سے زیادہ سندھ میں چھے سو باندھوے افراد لوکمہ ایزل بنے متاثرہ علاقے وبائی امراض کے حسار میں دائریہ ملیریا حیزہ اور دیگر بیماریوں میں شدت آگئی سندھ میں ہلاکتیں تین سو نو ہو گئیں بلوچستان میں ملیریا جان لیوہ ثابت ہونے لگا خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ ستائیس ہزار سے زائد افراد وبائی امراض کا شکار افاقی شرعی عدالت میں فرانس جنڈر ایکٹ کے خلاف درخواست پر سمار فریقین کو گزارشات تحریدی طور پر زمع کروانے کی ہدایت عدالت نے باقس دیئے اصل مسئلہ خاجہ سراؤں کی حقوق کا ہے کیا خاجہ سراؤں کے کوٹے کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا وزارت انسانی حقوق کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بول نیوز کو بنک کیا جا رہا ہے آج میڈیا آزاد نہیں شاہ محمود قریشی کی بول بندش پر کڑی تنقیت کہا ایسا آخر کیوں کیا جا رہا ہے کون کر رہا ہے کیبل آپریٹس کو کون دھمکیا دے رہا ہے سیلا متاثرین کی لائف ٹیلیتھان کو روکا گیا انٹرنیت سرویس کے ساتھ بھی چھیڑ شار کی جا رہی ہے یہ کون سی ملک کی خدمت ہے یہ کیسا جمہوری معاشرہ ہے بول نیوز کی سکرین پر ایک اور حق سچ کی آواز بلند کرنے والے صحافی کا اضافہ عمران ریاض خان نے بول نیوز کو بطور سینئر انکر پرسن جوائن کر لیا بول فیملی خوش آمدید کہتی ہے عمران ریاض خان حقیقی صحافت پر قائم و دائم رہنے کے لیے پرازن ٹی ٹونٹی سیریز کا پہلا میچ انگلر نے پاکستان کو ہرا دیا قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو اٹھاون رنز بنائے مہمان ٹین نے چار کھلاریوں کے نقصان پر حدف پورا کر لیا پاکستان کی طرف سے محمد رزوان نے ارسٹ رنز کی اننگز کھیلی انگلیش بیٹر ایلکس ہیلز نے تریپن رنز بنائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں محمد کامران ہیرلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزید کر سکتے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ بولنیوز ٹاٹ پر میں ہوں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نیوز پر عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت وہ لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا ہے کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے